اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریل سے ہیں میرا نام ہے مختوم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میک یان یوٹیوب چینل آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے یو ای کا فیملی ریزیڈنس ویزا تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنی فیملی کا ویزا خود اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیٹر کے مدد سے اپلائی کرنا ہے اور بہت ہی ایزی پروسس ہے بہت ہی آسان ہے اور فاسٹ بھی ہے اور آپ کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں آپ کو کسی بھی ٹائپنگ سینٹر یا آمر سینٹر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنی فیملی کا ویزا اپنے لیپ ٹاپ سے اپلائی کریں اور چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو لے چلتا ہوں لیپ ٹاپ کی سکرین پر پھر ہم شروع کر لیتے ہیں پروسس بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سب سے پہلے اوپن کر لینا ہے گوگل پروم کو چھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے gdfra اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ کا لنک آ رہا ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے یہاں پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ آف دبائی کی ویب سائٹ اوپن ہوگی یہاں پہ سامنے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ امیلیشن کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ اپنے login پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ login پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کبھیج ایسا آ جائے گا login and a registered ٹھیک ہے آپ نے کہا کرنا ہے یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ typing center اور companies کے لیے ہے یہ individuals کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور نیچے آپ کو پاس ایک option آ رہا ہوگا login with UAE pass آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنا جو MRS ID نمبر ہے یا آپ کا موبائل نمبر جو UAE Pass میں ریجسٹرڈ ہے آپ نے وہ ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ میں اپنا لکھ دیتا ہوں 91551792722 ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں login پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے redirects کر دے گا اپنے موبائل کی سکین پہ ٹھیک ہے میرے جو UAE Pass کیا ہے میرے موبائل میں اس سے permission مانگے گا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ مجھے بول رہا ہے کہ آپ کا کوئی data access کر رہا ہے immigration کی website پہ تو آپ confirm کریں گے اگر آپ ہیں تو میں یہ confirm کر کے اپنا password ڈالوں گا تو یہ یہاں پہ میرا account open ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ابھی open ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے میرا account open immigration کی website پہ یہ دیکھیں یہ data سب کے پاس ایسے ہی ہوتا ہے آپ UAE Pass سے login کریں گے تو یہ ایسے ہی آپ کے پاس چھو ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے picture آجے گی سامنے display پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ new application جو دکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ ایسی option ہوتا ہے جو بھی open کرے گا ایسی ہی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہ اپنے new application پہ ایسے click کریں گے تو یہ loading ہو کے آپ کے پاس ایسا والا page open ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کو جو ہے نا وہ skip کر دیں اس کو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دینا اور یہ نیچے جو ہے new applicant for dependence ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے new residence entry permit ٹھیک ہے یہ جو newborn baby یہ اس کے لیے ہے یہ آپ کے یہ wife کے لیے new residence entry permit اس پہ click کریں گے تو آپ نے apply پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کو لے کے جائے گا یہ page open ہو جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ جو ہے آپ نے یہ سب سے پہلے آپ کا نام آ رہا ہے آپ کا جو بھی نام ہوگا وہاں پہ شو ہوئے گا ٹھیک ہے آپ نے کہا کرنا ہے اپنی سالی لکھ دینا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 4 4 4 4 ٹھیک ہے اس کی جو روز ہے سالی کے وہ آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ 4,000 جو ہے وہ 4,000 سالی کم سے کم ہونی چاہیے آپ کی جو فیملی ویزا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کم ہوگا تو آپ اپلیکشن ریجیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ یہ آ رہا ہے اجاری نمبر اجاری آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے اس کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو نمبر ڈال دیں اگر نہیں بھی ہے کوئی ٹنشن نہیں ویزا آپ کا اپروو ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے آجیں یہ passport type ہے ٹھیک ہے آپ نے لگ دینا ہے normal ٹھیک ہے اس کے نیچے آجیں passport number میں ڈال دیتا ہوں passport number ٹھیک ہے front nationality ڈال دیتے ہیں پاکستان nationality ڈال دیتے ہیں پھر پاکستان آپ کی جو بھی nationality آپ یہاں پہ ڈال دیں اور یہاں پہ آپ سچ ڈیٹا پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ڈیٹا یہاں پہ آگیا ہے اب یہ ڈیٹا کیوں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ جو ویزا اپلائی کر رہا ہوں ان کا ڈیٹا پہلے سی امیگریشن میں موجود ہے کیونکہ ان کا پہلے بھی ویزا لگا ہو ہے تو ان کے پاس آرڈی ڈیٹا موجود ہے جس کی وجہ سے یہ دیتا ان کا یا پہ شو ہو گیا اگر آپ کے جو اپلیک آرڈ ہیں وہ نیو ہیں یا پاکستان میں ہیں یا ان پہلے یہاں پہ نہیں آئے تو ان کا یہاں پہ نہیں ہوگا تو آپ جیسے سیچ پر کلی کریں گے تو وہ نہیں آئے گا نیچے page open ہو جائے گا اس پہ آپ نے خود ان کا data fill کر نیچے جو بھی ان کا نام ہے passport number ہے اس تب کچھ آپ نے fill کر نیچے اگر وہ visit visa پہ آئے ہو ہیں پھر بھی آئے گا پھر پھر ویزا پھر آئے گا پھر آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کچھ چیزیں پاکستان ٹھیک ہے جی female gender passport issue date یہ ڈال دیں گے اب کوئی ڈال دیں ایک ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے passport issue date آپ نے لکھنی انگلش میں تو یہ option آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ Arabic میں translate ہو گے ادھر بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے نیچے آجیں گے یہ ایک option ہے اس کا مقصد ہے کہ آپ spouse already visit visa پہ ہے تو آپ نے visa convert کرنا ہے residence میں تو یہاں پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں click کریں گے ایسے ہو جائے گا click نہیں کریں گے تو یہاں پہ click کریں گے تو inside country یہ inside country لوگ ہیں ان کے لئے ہے اگر inside country نہیں ہے تو آپ یہاں پہ click کریں گے اس کو خالی چھوڑ دیں گے ایسے نہیں click کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ mother name لگ دیں گے اور یہاں پہ click کریں گے تو Arabic translate ہو گئے ادھر چلا جائے گا marital status لگ دیں گے marriage relation لگ دیں گے wife wife religion لگ دیں گے muslim faith لگ دیں گے sunni education آپ کوئی بھی ڈال دیں بھی education ڈال دیں first language آپ نے لگ دیں گے انگلیش یا ڈدو یا کچھ بھی ہندی آپ کچھ بھی لگ سکتے میں لگ دیتا ہوں ڈدو یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اپنی contact details ڈال دیں ٹھیک ہے valid اور میں یہاں پہ کچھ بھی لگ دیتے ہیں اپنا email id لگنا ہے آپ name gmail dot com ٹھیک ہے mobile number لگ دیں اپنا یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے mobile number ڈال دیتا ہوں یہاں پہ میں پھر وہی ڈال دیتا ہوں وہ copy visa وہ اس پہ آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لگ لیتے ہیں english یہاں پہ اپنے language select کونس language پہ message چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ validate mobile number پہ click کر دیتے ہیں تو send sms یہاں پہ آپ کے mobile پہ otp آئے گا mobile check کر لیتا ہوئی تو اب یہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ آگیا ٹھیک ہے یہ smart armor پہ otp آگیا آپ six seven nine four ٹھیک ہے یہ confirm کر دیتے ہیں یہ دیکھیں number آپ ہو گیا verified یہاں پہ آپ نے address لکھتے رہا ہے یہاں پہ آپ رہتے ہیں میں رہتا ہوں دبائی میں تو میں دبائی لگ دیتا ہوں اور city ڈبائی area لکھ دیتے ہیں area جو ہے آپ نے select کر لینا ہے اپنا اب وہ ڈال جتے ہیں ٹھیک ہے چھیک ہے address لکھ دیتے ہیں کوئی لکھ دیتے ہیں چھیک ہے چلیں یہ دیکھیں یہ آپ کا application ہوگی ہے مکمل اب یہاں بھی آپ نے کرنا ہے continue لکھ دیکھیں continue کر لیں چھیک ہے تو آپ کوئی بھی image select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ personal photo میں randomly کوئی بھی select کرنا ہوں صرف آپ کو information دینے کے لیے ٹھیک ہے دیکھیں یہ سب سے پہلے جو ہے میری certificate آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ اس کا جو پیج ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ وائف background والی photo ڈالنی اپنی وائف کی اور یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے salary certificate اپنا جو اس کا page ہوتا ہے جس کے اوپر salary mention ہوتی ہے دیکھیں total 7 page ہوتے ہیں تو اس میں جو آپ کا page ہوگا جس پہ salary mention ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ red ہے یہ mandatory documents ہیں آپ لازم میں ڈالنے تو میں یہاں پہ کوئی بھی select کر لیتا ہوں randomly ٹھیک ہے sponsor passport یہاں پہ آپ نے اپنا passport scan کر کے upload کر نا ہے اور یہ باقی آپ کے جو دیکھیں بھی آگیا ہے application is ready to pay یہ باقی additional documents آپ اپنے documents پورے میں description میں ڈال دوں گا آپ نے کیا upload کر نا ہے تو آپ پورے documents ایسی upload کر دیں ٹھیک ہے یہ other documents 10 12 salisative page یہ یہاں پہ آپ نے salisative page ڈال لائے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ آپ ڈال لائے sponsor passport page 2 وہ یہاں پہ ڈال دیں باقی page 3 page 4 اس کا کوئی شو نہیں ہے یہاں کھالی بھی چھوڑ سکتے ہیں تو اب آپ یہاں پہ continue پہ click کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کا see send payments option آجے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آرہا ہے 335 آپ کی application مکمل ہوگئی اور payment کے لیے ready ہے یہاں payment کے لیے pay click کریں گے تو آپ payment کریں گے اپنے card سے تو آپ کی application submit ہو جائے گی اور within one day اگر working day آپ like کریں گے تو آپ کو اپنا visa جو ہے وہ email پہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ close کر دیتا ہوں delete کر دیتا ہوں یہ صرف path کے لیے میں نے بنائی تھی اور اپنا جو ہے وہ log out کر لیتا ہوں تو یہ تھا پورا procedure اس طرح سے آپ اپنی family کا visa apply کر سکتے ہیں خود اور اپنے پیسوں کی برچت کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھیں کسی بھی قسم کا آپ کو کچھ بھی information چاہیے ہو تو آپ مجھے contact کر سکتے میرے whatsapp number پر description میں میرا whatsapp number دیا ہوا ہے تو میں آپ کو شکتہ اللہ اس کا response دوں گا اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی help چاہیے اور پھر بھی آپ contact سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حفظ